دبائی ٹوب گیا اللہ کا عذاب یا موسمیاتی تبدیلی جس عرب کی سرزمین سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوبہ سو سال پہلے بت نکالے تھے اسی سرزمین پر پچھلے کچھ سالوں میں کئی منتر بن چکے اور وہاں بتوں کا واپس آ جانا اور وہاں بتوں کی عبادت کرنا پھر سے شروع ہو گیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سرائی علاقے میں کبھی بارش ہو سکتی ہے کئی کئی سالوں تک بارش نہیں ہوتی لیکن دبائی یا عرب سرزمین کے اگر بات کریں تو یہ سرائی علاقے ہیں یہ سرائی ملک ہیں یا بارش کا کونسیپٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان یا برزگیر کے باقی ملکوں کی بات کی جائے یا جو بارش ہوئی ہے یہ ایک سو بیالیس میلی لیٹر بارش ہے جو کہ سب سے زیادہ بارش ہے اگر پانچ یا سات میلی لیٹر ویسے نورمل بارش رکارڈ کی جاتی ہے لیکن مہکمہ موس میں آج کے بطابق اگر دو سال لگاتار بارش ہوتی رہے تو تب جا کے ایک سو بیالیس کا فگر آپ ٹچ کرتے ہیں لیکن ایک سو بیالیس میلی لیٹر دو سال کی اکٹھی بارش وہ چوبیس گھنٹے کے دوران ہو گیا اور چوبیس گھنٹے کے بعد دبائی کی تمام جو کہ ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے ہے محشت میں بھی سب سے آگے ہے سیوریج کے نظام سے بھی سب سے آگے ہیں لیکن دبائی کی انتظامیاں جو ہے اس بارش کے بعد مکمل طور پر نکام نظر آ رہی ہے ائرپورٹس بند کر دی گئے تعلیمی ادارے بند کر دی گئے بڑی بڑی کروڑوں کی گاریاں کروڑوں کی گاریوں کے شور روم جس میں فراری ہے جس میں اور بھی بڑی آڈیز جتنے بھی شور روم تھے وہ سارے بارش کے پانی کی وجہ سے دوب گئے یہاں تک کہ وہاں جتنے بھی مالز ہیں دبائی مال، ایمنٹ مال وہ بھی بارش کے پانی کی وجہ سے آپ کو ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ وہاں لوگوں نے گاڑیوں پر بیٹھ کر اپنی جان وجہی ہے یہ اتنا زیادہ پانی ہو گیا یہ اتنی زیادہ بارش اس سے پہلے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ دبائی میں بھی اس طرح کی بارش ہو سکتی ہے دبائی میں بھی اس طرح کی طفانی بارش جو ہے وہ نقصار پنچا سکتی ہے جس کے پاس تو محشت بھی اتنی سٹرونگ ہے جس کے پاس تو وسائل بھی اتنے زیادہ ہیں وہ بھی اس مشکل کا شکار ہو سکتا ہے تو بلکل ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جب سے عرب سرزمین پر پتوں کی واپسی ہوئی ہے اس کے بعد اللہ کی پکر جو ہے وہ دوبارہ سے اسی سرزمین پر نظر آ رہی ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے اسے آپ موسمیاتی تبدیلی کا نام دیں یا کچھ اور وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا اس سے پہلے 75 سالہ ریکارڈ تھا دوبائی کی تاریخ کا جہاں اتنی بارش کے بعد اتنا نقصان ہوا ہے یہاں تک کہ وہاں کے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے وہاں آپسیز کے کام بند کرنے پڑے اور ورٹ روپ ہوم کر دیا گیا ائرپورٹس ٹوب گئے جہاں ائرپورٹ کبھی بننی ہوا ہے امرٹس کی پروازیں منصوب کر دی گئیں صرف وہ صرف پانی کی وجہ سے اور اتنی زیادہ بارش جو کہ دو سال اگر لگاتار ہوتی رہے جو کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر ہوئی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بتوں کی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہے اور دوبائی کا آپ کو پتہ ہے کہ آیاشی چلے بھی لوگ دوبائی کا روپ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے کومنٹ سیشن میں بتانا ہے کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا موسمی آٹری دبدیلی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہے